و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد و علیہ و صحبہ اجمعین پشلی مجلس میں دس حدیثیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی جس میں سے آخری حدیث تھی الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے ایک باغ ہے ایک مومن دنیا میں پابند زندگی گزارتا ہے مزاج کے اعتبار سے بھی اور قول و عمل کے اعتبار سے بھی ہے وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا ہے جو خواہش نفس کے تحت ہو وہ ایسی کوئی بات نہیں کہتا ہے جو جذبات میں شریعت سے آزاد ہو بلکہ اپنے قول و عمل میں اور اپنے ظاہر و باطن میں وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے بتائے ہوئے اصولوں کا پابند ہوتا ہے یہ قید خانہ اپنے لئے وہ ظلم نہیں سمجھتا ہے اور شریعت کے اس قید خانے سے فرار کا راستہ وہ نہیں اپناتا ہے بلکہ اس قید خانے کو اپنے لئے وہ حفاظت سمجھتا ہے لہٰذا زندگی بھر وہ اپنے آپ کو پابند رکھتا ہے اور مرنے کے بعد اللہ رب العالمین اس کو ہمیشہ کے لئے آزاد کرتا ہے اور آخرت کی زندگی اس کے لئے آزادی اور لذتوں سے فائدہ اٹھانے اور اللہ رب العالمین کے طرف سے رضا کے حصول کا ذریعہ بن جاتی ہے وردوان من اللہ اکبر اللہ کی طرف سے ملنے والی رضا مندی سب سے بڑی چیز ہے مومن دنیا میں اللہ تعالی کے اس قید خانے پر راضی ہو جاتا ہے اپنے آپ کو قید میں رکھنے پر راضی ہوتا ہے لہذا اللہ رب العالمین بھی اس کے عمل میں تھوڑی بہت جو کوتا ہی ہوتی ہے اس کے باوجود اس کے عمل پر راضی ہو کر اس کو بہترین جنت عطا کرتا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو پابند کرے اور آخرت کی آزادی کی خاطر دنیا کی آزادی کو قربان کرے اس میں اس کی کوئی شکایت نہ ہو کوئی بغاوت نہ ہو کوئی سرکشی نہ ہو اور حیلہ بازی بھی نہ ہو کبھی اللہ تعالی کی شریعت سے فرار براہ راست نہیں ہوتا ہے بلکہ آدمی اس کے لئے حیلے نکالتا ہے مومن ایسا بھی نہیں کرتا ہے بلکہ وہ یہ جانتا ہے کہ ان پابندیوں میں میری نجات ہے ان پابندیوں میں میری حفاظت ہے خاص طور سے خواتین آج جو خواتین کے تعلق سے آزادی کی بات ہو رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام شرع احکام پردہ یا اسی طرح سے دوسرے معاملات عورت کے لئے اسلام کا قید خانہ ہیں اور عورت کو مکت کرنے کے لئے ایک ابھیان چلا ہوا ہے اور بہت ساری وہ خواتین جو دنیاوی اعتبار سے پڑی لکھی ہوتی ہیں لیکن دینی اعتبار سے ان کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی ہے ان کا پہلا قدم ہی آزادی کے لفظ سے شروع ہوتا ہے لہٰذا ایسی عورتیں دھوکے میں آ جاتی ہیں اور شریعت کی بجائے دنیاوی قوانین اور دنیا میں اس کا استحصال کرنے والے اس کا ایکسپلائٹیشن کرنے والوں کو اپنا مددگار اور محسن سمجھنے لگتی ہے اور ان کے ہاتھوں شکار ہو جاتی ہے وہ اپنی سیاست کی روٹیاں سیکھتے ہیں اس کی بلی دے کر ہیں اس کے حقوق کی بلی دے کر ہیں اس کے نام پر لیکن اس کو ملتا کچھ نہیں ہے یہ جہاں کہ وہیں کھڑی رہتی ہے ٹرین آتی ہے چلی جاتی ہے یہ پلیٹ فارم پہ ہی رہتی ہے اور صدیوں سے ایسا ہوتا آیا ہے نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ بہت سارے یوربی ممالک میں بھی عورت کی آزادی کے نام پر عورت کا استحصال اس کا ایکسپلائٹیشن ہوتا آیا ہے لہٰذا ایک عورت کو بھی اپنے ذہن میں اس بات کو اچھی طرح سے بٹھا لینا چاہیے کہ اسلام کا قید خانہ میرے لیے حفاظت کا قلعہ ہے اس سے آزاد ہو کر میں بھیڑ بھیڑیے اور اسی طرح سے ہر قسم کی خوخار جانوروں کے ہتے چڑھنے والی ہوئے لہٰذا ایک عورت کو کبھی بھی یہ جذبات اپنے دل میں نہیں لانا چاہیے کہ کیا اسلام میں اتنی ساری پابندیاں ہیں اور میرے کوئی حقوق نہیں ہے اور اس سے آزاد ہو کر شریعت سے آزاد ہو کر ہی میں اپنا حق پا سکتی ہوں یہ بےوقوفی ہے یہ نادانی ہے اور اسی میں اس کی بربادی دنیا کی بھی ہے اور آخرت کی بھی ہے آج آپ دیکھئے ملک کے حالات میں عورت 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 لیکن عورت کا کچھ کام ہو رہا ہے نہیں ہے ایک کے بعد ایک عورتوں کی عزت خراب کی جا رہی ہے لیکن کوئی اس بارے میں واقعی کوئی ان اے کنسیڈیبل کوئی ایفٹ نہیں ہے اس کے اندر لہذا بہت سارے بولنے والوں کی باتوں میں آ کر جذباتی ہو کر عورت کو اسلام کو سلام نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسلام پر اپنے آپ کو جمعہ رکھنا چاہیے اسی میں ہماری نجاج ہے کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں لیکن اس میں انسان کی بھلائی ہوتی ہے لہذا یہ بھی ایک پہلو اس کا ہے جو یاد رکھنے کا ہے کہ دنیا کی زندگی مومن کے لئے قید خانہ ہے یہ قید خانہ اس کے لئے حفاظت ہے اس قید خانے سے نکل کر اس کی بربادی اور ہلاکت ہے آخرت میں وہ ہمیشہ کے لئے آزاد ہوگا لیکن وہاں امن و امان بھی ہوگا یہاں آزاد ہونے میں ہلاکت ہے وہاں آزاد ہونے میں اللہ کی طرف سے دیوی آزادی ہے جہاں امن اس کے لئے ہے اس کو بھی یاد رکھیں موسیقی